میرا ایمان جاندہ کیندہ ہوئے گا تو رازدار خفیج علی ہے جیدر بھی دیکھو جیدر بھی دیکھو علی والا ہاتھ چکے علی دا نعرہ لگاوے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفیج علی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے گبام بین کی ہر گلی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے عجدہ اپاکیتہ اٹھٹیمہ بسلسلہ ستاروی سلانہ عظیم و شان محفیل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعہ مسجد اللہ والی فیصل ٹون معنوالہ دیندرین اقاد پذیرے میں شکر گزارا میرے برادر عزیز عزیز مخترم جنابی شیخ شاہد محمود صاحب اور جنابی برادر مکرم بھائی زاہد محمود صاحب النور سویر دی تمام انتظامیاں جنا نے اس محفل مبارکہ دے احتمام فرمایا منو اور اپا بابنو ایک مرتبہ پھر جامعہ مسجد اللہ والی کے در حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آلِ اتحار دے ذکر دا موقع نصی فرمایا میں ہی شکر گزارا ماشاءاللہ میں ہوں ماشاءاللہ بقائدہ لے کے دیتا گیا ماشاءاللہ محفل میری شادی نے چودہ سال ہوئے مانا والے میری شادی ہوئے محفل میں سول میں پڑھ رہا یعنی کہ سولہ سال میں لگتار ہوگی نے اس محفل چاندے بڑی برکت ہے جی کوئی شاہد گرامی قدر بھائی شاہد محمود صاحب بھائی زاہد محمود صاحب ہر سال محبت فرما دینے نقیب محفل میرے برادر مکرم جناب امتیاز علی قادری صاحب سناخان رسول جناب اولا مرتضی فریدی صاحب پرخواستہ ہوتے بھائی عبد الرحمن صاحب سارا سال میں نعلمہ فرواستے رابطہ بھی کر دینے محبتہ اندازہ حرار بھی کر دینے اور اس مرتبہ تھی ایند چھوٹے بھائی محمد یاثر صاحب نے بھی ماشاءاللہ انگلینڈ میں گیا توٹر برمنگم نے بہت زیادہ انہوں نے میری خدمت بھی کی تھی محبت بھی کی تھی پرانیہ محبتہ جیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیہ انہوں نے کسیر عطا فرمائے محمد بلال بڑ صاحب نے عبرار بڑ صاحب نے عراشہ صاحب نے جیتے ہیں انہوں نے بھی اللہ کا جیتے ہیں کسیر عطا فرمائے فیصلہ بات ہوں تشریف علاقے آنے والے میرے انتہائی موضوع محترم جنب ملک محمد عریف صاحب ملک محمد وسیم صاحب محمد نوید صاحب اللہ تعالیہ انہوں نے قبول کرے حافظ جی نے نعرہ مار کے دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بھی آئے نے فیصلہ بات ہوں اللہ کریم انہوں نے دبی انہوں نے قبول فرمائے تُسے بھی قرب جوار تو تشریف علاقے آئے ہو اور میرے بچے اندر محمود چھوٹے بھائی جنب محمد محسن مشتاق اللہ صاحب بھی تشریف علاقے آئے میں انہوں نے بھی خوش شامدید کہنا جتنے ہونا دن اللہ باپ تشریف علاقے محبت مان صاحب اللہ سارے اندہونا قبول فرمائے وقت دکھلے تھے میں گویندگاڑ کوئی گاؤں توڑے تھے قریب قریب ہے خان کا ڈوگرند قریب تو بس میں اُتھے خان کا ڈوگرند قریب بھی پہنچنے تو میرا دل کے بغیر تمہید تقریر شروع کر لی جائے موضوع دو منوں لکھے دیتے گئے انہیں اکتے جشن مولا علی المرتضی اور عشق امام حسین تو انشاءاللہ انہی دو ان بناتے گفتگو کرانگے سبحان اللہ عوب و لجدہ پیر علی ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيل فرمایا بے شک اللہ نبی دا مولائے اور جبریل بھی نبی دا مولا مولا تمانی مددگار وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينِ فرمایا مومنین چو او جڑا صالح بے او بی نبی دا مولا تے نبی دا مددگار وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ زَهِيرُ فرمایا اس دو بعد پھر سارے ملائکہ نبی دا مددگار نے اس آیت مبارکہ چاہا اللہ نے تین مولا تا ذکر فرمایا فرمایا اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اور صالح المؤمنین بھی مولا ہے بعض لوگاں دے زین چی سوال ہے کہ اللہ دی صفت اللہ دی شان اور اللہ دی قدرت ادر اگر خیارِ خدا چا ثابت کی دی جائے تو اس شرک ہو جاتے مثال دے تو اللہ کریم نے قرآن مجید دی چاہا اپنے مطلق فرمایا اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَا رَعُوفُ الرَّحِيمُ فرمایا اللہ رعُوف بھی اور رحیم بھی اور قرآن مجید دی دوسری آیت چاہا اللہ کریم نے فرمایا بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ کملی والے مومنین واسطے رعُوف بھی اور رحیم بھی ان قرآن مجید دی چاہا اللہ نے اپنے بارے بھی فرمایا کہ میں رعُوف الرَّحِيم آ تو حضور دے بارے بھی فرمایا حضور رعُوف الرَّحِيمُ نے قرآن مجید دی چاہا اللہ کریم نے اپنے بارے فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فرمایا اُزَادُ سُنَنْ وَالِي بھی تِوَيْخَنْ وَالِي بھی اللہ نے مِنُّو تِتُحَانُ وَيْخَنْ وَالَا بھی بنایا تِو سُنَنْ وَالَا بھی بنایا اللہ دی صفت اُزِ مخلوق کے چاہے قرآن مجید دی چاہا اللہ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا اللہ نے اللہ نے فرمایا کہ میری ذات قدوس بھی سلام بھی مؤمن بھی اللہ مومن ہے اسی سارے جتنے بیٹھے ہیں اُزِ اتان الاسی سارے بھی مومن ہیں اللہ بھی مومن تے اسی بھی مومن اس طرح ما قرآن جو مسئلہ دیما تو بے شمار ساریاں مسئلہ نے کہ اللہ نے اپنی صفت اپنی مخلوق انہوں اتا کی تھی قرآن مجید اندر مسئلہ موجود نے ایس آیت جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی مولائے جبریل بھی مولائے سالح المومنین بھی مولائے تو گرامی قدر حضرات اگر مولا ہونا اللہ دی صفت دیتے پھر اللہ تو علاوہ کوئی اور مولا نہیں نہ ہو سکتا مگر قرآن اچھا اللہ فرما لے کہ اللہ بھی مولائے جبریل بھی مولائے سالح المومنین بھی مولائے تو پتہ چلے آ کہ اللہ دی صفت اگر اُدھی اتان الاؤدی مخلوق چاہ آجے تو اِس شرک نہیں ہوتا اِس شرک نہیں ہے کیوں کہ اللہ نے داتا کسے نے نہیں بنایا داتا صاحب نے داتا اللہ نے بنایا ہے اللہ نے غوث کسے نہیں بنایا غوث پاک اللہ نے بنایا ہے اللہ نے مولا کسے نے نہیں بنایا پر جبریل اللہ نے بنایا ہے اللہ نے مومن کسے نہیں بنایا سانو اللہ نے مومن بنایا ہے اللہ نے کسے نے رعوف الرحیم نہیں بنایا پر کملی والے نو رعوف الرحیم اللہ نے بنایا تو اس عقیدے نے شرک دلک کی توڑ دیتا تو قرآن مجید جو عقیدہ بھی ثابت ہو گیا گرامی قدر حضرات ہن اس آیت مبارکہ بچ سالح المومنی تو مراد کیے میں قرآن پڑھنا تھے تو اسے سبحان اللہ فرماؤ سارے میں پہلے کے جملہ بولے جیدم پیر علی ہے نا اوہ بندے نے جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اے جنہی کہنا ہاتھ چک کے کہنا سبحان اللہ اے بٹے جڑے ہیں بڑے ڈڑے بندے ہوں دے ہیں اے نا میں نے کہنا اسی صاحب سارے نہیں معافت ہے نہیں سبحان اللہ کروا کے گئے ہوں تو نور شبیر سوالے ہیں دیم معافت ہے تو آڑے گلو بندے بولے نہیں اے سول بھی معافت ہے میں نے سولہ سال ہو گئے نہیں الحمدللہ تو آڑے گلو سبحان اللہ لیندے ہاں تو میرا سونا گزارا ہو جانتا پورا سال انہیں انہیں سبحان اللہ تا فرماتے ہیں میرا اگلے سال تک گزارا ہو جاؤے ہیں بھائی میں نقش بندیاں مجددیاں الحمدللہ ساڑا سلسلہ مجددی تے نقش بندی جڑا سدھا ڈریکٹ حضرت سیدنا ابو پکر صدیق کے اکبر تک جانتا ہے مگر میرے طریقہ دے میرے سلسلے دے سب تو بڑے مزرگ حضرت سیدنا مجدد علف ثانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمادے نے آپ فرمادے نے کہ مولا علی المرتضی دنیا تے آمد تو پہلے بھی خطب الارشاد مقام تے فائدسان آپ فرمادے نے کہ اس امتے چی نہیں پچھلی امتا چو بھی جتنے ولی بنے سان سارے علی دے صدقے بنے سان میں او نقش بندی ہوں میرا تو یہ کیتا ہے کہ ساڑا مرشد علی ہے اور جیدہ جیدہ ہے اگل کہ یہاں کے سنیاں دے تھے سارے ہاں دے یہ نا او بندہ اپنا تے نہ دے دا ہاتھ چکے سبحان اللہ فرمادے کے مدینے اب آپ چلی جاؤے سٹیج والے اچھا بولیا جو سبحان اللہ دیکھو دیکھو ہاتھ کنے نہیں چکے انال تا میلی اگوڑے چھڑھو نا تے انال تے ابھی ہاتھ چکے تو اچھا بولو سبحان اللہ ہیلا کے بندے نے جگہ کے بولو سبحان اللہ میں نے انجلن کے معافل ہونے شروع ہوئی ہے اچھا بولو سبحان اللہ میں پچھلا مہین انگلینڈ گزاریا اس نے پچھلا یورپ گزاریا تے ایک کیمرے اندر ذریعی ہونا انہوں پتہ لگ جانا ہے تے انہوں نے علامہ نہ دین اگلی باری کہ ساڑے کو لگنی سبحان اللہ کروا گئے سو تے اپنے پاکستان والے تو اڑے کو لگنی اچھا سبحان اللہ فرماو تے پیغام بے جو پوری دنیا چکے نبی پاک دے دیوانے مولا علی جنات کہ میں سبحان اللہ کہا دے اللہ نے رجاء پرمایا فَإِلَّا اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ذَهِيرِ مربردگار نے پرمایا اللہ بھی نبی دا مولا تے نبی دا مددگار جبریل بھی نبی دا مولا تے نبی دا مددگار وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فَرْمَایا مُؤْمِنِينَ جو او جڑا صالب نبی دا مولا نبی دا مددگار مپسرین فرما دے نئے اسے آدھے مبارکہ جو صالح المومنین تو مراد حضرت مولا علی المرددان نوجبن قرآن نے فرمایا اللہ بھی مولا جبریل بھی مولا علی بھی مولا جبریل بھی مولا جدو نبی دے فرما دیواری آئی فرمایا من کون تو مولا فحاذ علی مولا فرمایا جیدہ میں مولا او دا علی مولا فرمایا جیدہ میں مولا او دا بھائی جیدہ ہے ہاتھ چکے بولے جیدہ میں مولا او دا علی مولا فرمایا علی ہر ایمان والے دا مولا ہے قرآن نے دسیا علی مولا ہے لوگ اندھے نے علی نو مولا کیوں کہہ دے بھائی قرآن کہہ رہے ہیں علی مولا ہے اللہ فرمائے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُمِنِينَ سَالِحُ الْمُمِنِينَ تو مراد مولا علی نے تو گرامی قدر حضرات میں او دا ذکر کرن لگا جنہوں سارے دا مولائے جنہوں قرآن نے بھی مولا کیا جنہوں نبی پاک نے بھی مولا کیا جنہوں سارے صحابہ نے مولا کیا تو قیامت تک ہر ایمان والا جنہوں مولا ماندہ روے گا میں او سمولا علی دا ذکر کرن لگا ایتا ترجمہ عظم چیز تھی نہیں آگیا کہنے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا اے جا نہیں بھائی اے مانا والے والے ہو اے منہوں نہیں لگتا کہ میں مانا والے تکریبے کرنا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا اینج نہیں دکھرے علی اینج نہیں کری دا دو میں ہاتھیں چوکے نہ تھے ایسرہ کر کے نعرہ مار کے کہنا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا پھر بے کھا جا تارا بھائی تسی بھی سارے تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑیئے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا بھائی تارا اے تارا ہمارا ہمارا علی علی کہ نہ سبجہ جے میں شہر پڑے سنن نبیدی حدیث پاک کون ہے تھے بھائی نے پرمالی کہ دو قیامت نہ پلسی رات میں دو زختے رکھے آجاوے گا لوگ پلسے رات گزر دے ہونے گے علی دو جو دو زختے کنارے تھے بیٹھے جاوے گا نا لے آنکھیں گاؤ نید آج ہے آہ تیرائی آہ میرائی آہ تیرائی آہ میرائی آہ میرائی آہ میرائی آہ میرائی ہمارا 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 علی علی اہل نظر کی آنکھ کا ہمارا علی علی لیff لیff لفی لفی بھائی 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 آمین 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 اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی میں اس علی تا ذکر کرنے لگا جیدے بارے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما فرما دینے کہ قرآنِ مجید یا تین سو آیات میں جاننا جڑیاں اللہ نے علی دی شاہ نے چنازل کی دیا پڑھا ایک آیت نہیں سبحان اللہ بندی تینال دے بندے نمشورہ کرلو جب بندی ہے تو روند نامارو تو چاہو بلو سبحان اللہ بھئی تو آڑے مرشد دا ذکر کرا اپنے دا کرانے اس کڑنی سانو سوشی ہون دیئے میں پیران دے پیران دے پیران دے پیران دے بھی پیر دا ذکر کرنا پی آنکھ سارے اندھے پیر دا ذکر کر رہے سنیے قرآن اللہ نے رجاء فرمایا این الذین آمنوا و آمنوا صالحات سیجال لہم رحمان بداو اللہ نے رجاء فرمایا او جڑے ایمان لکی آئے او جنہ نے عمل شاہ لکی دیں فرمایا سیجال لہم رحمان بداو فرمایا اللہ او نا دی محبت لوگان دے دیلان چڈال دے دائی ناؤ جبا نا ابن عباس فرما دن ایسا آیت مراد بھی مولا علی نائی اللہ او جڑی دی محبت اللہ نے ساو رین دے دیلان چڈال دی دیئے اللہ نے ہر ایمان آبالے دے سوی نے دے اندر علی دی محبت نا ڈال دیتاو فرمایا سیجال لہم رحمان بداو بلکہ میں کتابہ دے اندر پڑے آو قرآن مجید دے اندر اللہ نے چھے آسی مردب آو یا ایوہ اللہ دین آمنو خرمایاو حضرت امام جلال دین سیوتی فرما دے نہیں جتے جتے یا ایوہ اللہ دین آمنو آجائے سمجھو داتے اللہ مخاطب مولا علی جتے یا ایوہ اللہ دین آمنو آجائے سمجھو داتے اللہ مخاطب مولا علی وآلی تیری عظمت و صدق جاوان جشن مولا علی دی ویلعددہ تیرا رجب المرجب گزری مراج شریف دبی بہینہ مطنو مزہ دیتے لطف دی گل سنوان مراج تے علی بے جوڑ کے سنوان سبحان اللہ انہیں کہنی ہے بادے چھے پر جمل انہیں نہیں جملہ سنن کے سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جیدہ پیر علی میرے نبی فرما دنے شبے مراج میں جس آسمان تو گزریا ہر آسمان دے فرشتہ میں تو پوچھیا کملی والیا علی دا کی حال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک فرما دے نبی پاک فرما دے نبی پاک فرما دے نبی پاک فرشتہ کہن دے نیجی حذیدہ کنون ہیں آئی آیت اینہ الذین آمنو و عملو صالحہ اتی سیجعلو لہم الرحمن وودہ اللہ فرما دے جڑا ایمان لکے آوے تے عمل صالح کرے رحمان او دی محبت دینا چڑال دیتا سرشتے بھی علی نالفیار کر دے مولا علی آئے نا جدو اپنی ماد شکم اتھار دے اندر حضرت فاطمہ بنت اصد میرے نبی دی چاچی جان تے نبی کریم نے چاچی نو ملن واسطے آونا یاد رکھے مانا والا والیو قربو جبارتو آمن والیو جدو بچپن نبی دا سیتے ویڑا علی دا سیتے جدو بچپن علی دا سیتے ویڑا نبی دا سیتے نبی نو علی دی مانے پالے آتے علی نو مومن دی مان اما خدیجت اللہ کو برانے پالے آتے ہن نبی کریم علیہ السلام چاچی نو ملن اونا نا تے چاچی نو اٹھ کے کھڑیاں ہو جانا ایک دے نبی پاک نے فرمایا امی بعد امی فرما تسی میری ماں دے بعد میری ماں مینو تسا پالے آئے تے چاچی جان تسی میری ماں لگ دیو تے ماما آن تے پتر اٹھ کے کھلو دینا تے ماما نہیں اٹھ کے کھلو دی یہاں تے میں آما تو تسی نہ اٹھ کے کھڑیاں ہو یا کرو چاچی برمان لگیاں وے کملی بھولیاں تیرے نوائی اٹھ کے کھڑیاں ارد کر دیا نے کملی بھولیاں جڑے پیلے بیڑے دی اندر آ جانا ہے آجیڑا پچا میرے شکم دی اندر وہ میرے بیڑ چیاں کٹ جانتے میں نو بیتھا نہیں دے دو کہندہ ہے اماں اٹھ کے کھڑی ہو جاں اوہ علیہ جڑا ماں دے شکم ویچوی نبی دا عدب کردہ ہے اجادہ دے وہ تے میں عدب تے پہلے قرآن پڑھاں تے پیرے باہودہ کلام پڑھاں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سہی انشاءاللہ پڑھ لگا تھوڑا حولہ بولو بار آباز نہیں جانی چاہیدی ہاتھ بلکل نہ چکے مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے مستنا ہو جو آجے گل میں شروع کیتی ہے آجے مستنا ہو جائے کیونکہ مستی چاہید تسی سبحان اللہ نے پھر کہا دے آجے گل میں شروع کیا ہائے دیکھاڑ ہے ہاتھ بہتہ مستعام اللہ نے پھر کہا دے آجے گ لوگ گر میں شرعہ کیا ہائے دیکھا ہاتھ بہتہ مستنا ہو جائے ہاتھ بہتہ مستنا ہو جائے ہاتھ بہتہ مستنا ہو جائے ہونٹے بولو انجھنے 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 چھارے بولو حیدر حیدر عالمت شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ حیدر دا عالمت شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ عالمت شاہی حیدر دا عالمت شاہی عالمت شاہی نوڈی بیو عالمت شاہی من جلت اور اگری ہوگی را زمین کے ساتھ دل بولا من کنتو مولا باہو کی بولی اجمیر میں جمکا بلا بھی بولے میرا گوست پکارے میرا گوست پکارے میرا گوست پکارے حسنان کا باپا ہے تیرا مولا جڑا عشق دے پینڈے پینڈہ آئے آہ حادر حادر کینڈہ آئے آہ منزل تے آئے جان پہنچتا آئے جنہ مل گئے عرشتہ ہے دردہ دردہ نہیں نہیں امام شافی نے فرمایا امام شافی بھئی سنی ہے تو امام نے آپ فرما دے جو حب اہل بیت شیعہ تے فرما دے ساڑے سنی آنا شیعہ ہی کوئی نہیں آہل بیت محبت نہ بندہ شیعہ نہیں بندہ یاد رکھے ہو اور علی تے ہیں نہیں ساڑے اسی اپنا علی پہ گانے انہوں کیوں دے گیے اسی کیوں نہ دکھ رہے علی کریے راج راج کے گاج باج کے کریے گرامی قدر مولا علی المرتضی شیر خدا دی امی جان اٹھ کے کھڑیوں دی علی اوہ جڑا ماد شکم چے نبی دا عدب کردتے جڑے کرن نبی دا عدب پڑھا قرآن بے مرشد اچھو پڑھا بیتے مرشد والا بولے سبحان اللہ جنہوں قرآن پیار ہو چا بولے سبحان اللہ اللہ نیری جان پرمائے اللہ اور سلک شاہد ومبشیر ونظیر لدھ من اللہ ورسول وطو عزیر وطو وقیر وطو سبحان بکرت وعصی ادہ ترجمہ پیر پاہ خونے جو فرمایا آپ فرمادن علم پڑیا جو ہر نہیں بن دے آئے آئے جیڑے ہو ون ذات کبھی میں ہوں پیت لو کبھی سو ناو ناو نہیں بن دا پاہوے چڑیے لکھ نگی خزین بنا عدب نجات نہیں باہو بنا عدب نجات نہیں کامل باہو پا میں مریے ویچ مدینہ ہو عدب نبی تھی مومن ہوں میں بے عدب صداؤن کمینے باج عدب دے بخشش ناہی پا میں مریے ویچ مدینہ حضور اکھا فرما دنے الدین کلہو عدب دین سارا ہے یا عدب دین سارا ہے یا عدب بے عدب ہو جائے ہو دا دین کدر ہے علیہ ویجرہ ماد شکم چوین نبی دا عدب کردہ ہے جدو آئینہ بلادت دی رات چلیے تیرہ رجب وال سارے 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 بولو سبحان اللہ تیرہ رجب المرجب دی رات آئی تے مولا علی دی امی جان تے حضور کٹھے توافے کعبہ پہ کردن رواج سی کے بہت والے دن عورتاں ہر میں کعبہ چاہوں دیا سن تے مرد نہیں سنا دے آج بھی مکے جاؤ نا آج بھی مکے جاؤ تے حاج دے دینا ویچ ماشاءاللہ تشریف لے کے آئیے میرے انتہائی معزز میرے محترم میرے دوست میرے بھائی تو اڈے مانا والے دا فخر تو اڈے مانا والے دا ناز جنابی چودری محمود الحق صاحب کہہ دیں ماں پکا پی ایم پی ایم پی اے کہہ دیں مانا بھائی لو گرنٹی ہو گئے جی مانا والا مانا گیا جی ماشاءاللہ تو ایم پی اے صاحب تشریف لے کے آئے نا جی میرے بھائی بھی نے اور دکھاں سکھاں دے میرے سانجی بھی نے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبود عزت دے صدقے جڑیاں عزت آ دیتی ہیں وللہ العزت والی رسول ہی وللمومنین دے صدقہ اللہ غور عزت آنا نوازے اور جڑیاں عزت آ دیتی ہیں اللہ انہوں نے قائم بھی رکھے اور حاصلی دے حسد و محفوظ بھی فرمائے دن دگنی ترا چگنی ترقی عطا فرمائے میں ماشاءاللہ میرے انتہائی معزت محترم جناب وقار زفر صاحب بھی تشریف لکے آئے آپ نے بھی خوشحام دید کہنا اج کل چکے نہ دی سیاسی مصروفیہ زیادہ نے بھئی تو میں انہوں نے زیادہ وقت بھی نہیں لینا بھئی جانا ذکر ہو رہے ہیں مولا علیہ المرتضی ویلادت جشن مولا علیہ المرتضی حوالے نہ تو میں ارد کا ریاستہ کے مولا علیہ دی امی جان مولا علیہ المرتضی امی جانتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کٹھے توافے کعبہ کر رہے اچانک نبی پاک نے جدو چوتھے چکر دیواری آئی نا مڑ کے دیکھا تھے چاچی دا چہرہ سرخ تکلیف دی آسار سیدہ عالم نے فرما چاچی جی خیر ہے ارد کر دی ہیں سونیاں اینجل آگدہ جی میں بچے دی ولادت دا ویلہ آگئے بچے دی ولادت دا ویلہ آگئے کولیند والی نے فرما چاچی جی جلدی کرو تباپ پورا کرو ارد کر دیاں ایک کملی والی آئی جی لگتا تباپ پورا نہیں کیتا جانو فرما چاچی جی گھر لگیاں آ جاؤ ارد کر دیاں لگتا گھر بھی نہیں جایا جانا اچانک کعبی دی دیوار پھٹ گئی نا لے کعبی چویا باہ دی آئی اپنے گھر نہیں جا سکتی آجا میرے گھریا آجا میرے گھریا مولا علی دی امی جان کعبی کعبی دی اندر چلی آگئی ہیں پر میرا دل کر دا متانو ایتھے ٹھہرا کے نا تے قرآن دی ایک آئیت سنا ما آکھو سبان اللہ تے پڑھا چوری صاحب کیا کھانگی کہ آسی صاحب میرے ہوں تو پہلے بھی بندے نہیں سین پر بول دے انہوں نے بول کے دے سو روندنا ماریا جا ہوں اچھا بول کے دے سو بلکی میں سبحان اللہ کہہ رہے سو تسرے اچھا جی آج کل ہاں جی یہ بھی ماشاء اللہ آج کل جی بلکل آج کل دے نعرے بڑے مروارے ہیں تو دن ہاتھ میں شاہ اللہ مصروف نے سیاسی عمل دے اندر اللہ تعالیٰ تعالیٰ اینا دیا ایراتان دا جاگنا قبول کر کے دے آمی آبیاں تے اس دا نہ لوازے تے اسیمبلی چے جا کے نبی پاک دے دین دی پہرے داری دی تفیق نبی پاک دے دین دے پہرے داری اینارہ مارے نا انہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے حضرت قائدہ محمد علی جناع نجد پیر جماعت علی شاہ سا محدی سے علی پوری رحمت اللہ علیہ نے لوگاں نے اتراز کی تا تسی سید ہوتے پیر ہو تے قائدہ آدم کلین شیور ہے تو تسا ایک کلین شیور والے دے بندے دی بیعت کر لئے انہوں اگے لا دیتا جے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب فرما لگے ایسا انہوں مسلطے کھڑا نہیں کیتا مسلطے اسی کلونے ہاں تے اکیا پھر انہوں اگے کیوں کیتا جے کلین شیور نوں تے آپ نے فرمایا اسیم نبی پاک دے دین دا مقدمہ لڑا لگیاں تے قائدہ آدم نے اسا اپنا وکیل کیتا ہے اسی نبی پاک دے دین دا مقدمہ لڑا لگیاں ہندوانہ تے قائدہ آدم نے اسا اپنا وکیل کیتا ہے آج اڑے اسی اسیمبلیاں چاہ بھیجنے آئے اسی اپنے وکیل بھیجنے آئے کہ اسی نبی پاک دے دین دی پیر اداری چانے آئے دوسرہ ساڑھا وکیل بن کے اتھے جانا ہے ساڑھی وقالت کرنی ہے تو اللہ کرے تو فیق عطا کرے کہ اسیمبلیاں چاہ جاون اگے بھی کردنے کہ مزید بھی کرنگے کیونکہ اے اور اے میرے سیالکورد ایم پی اے صاحب دوست میرے طائرہ اندلی صاحب اے اے نا رل کے نبی پاک دی اسیمبلی بچے نات منظور کروائی اے نا دی بھی دوست نے میرے بھی دوست نے پہلے تلاوت ہوں دی سی پنجاب اسیمبلی صرف تلاوت نات شریف نہیں کی ہوں دی پھر اے نا دوستہ مل کے سارے نات شریف منظور کروائی اے قیامت تک جب تک اسیمبلی روے گی وہ نبی پاک دی نات پڑی جاندی روے گی تو آنے آنے اصل کام کرنے والے تو اے الحمدلللہ دین دیا پیرداریاں کرن اللہ توفیق عطا کرے مڑواپس چلیے بھائی انہوں میں قرآن پڑھا حضرت عیسی علیہ السلام دی بلادہ دا بیلہ آیا تے عیسیٰ دی ماں مریم بطول علیہ السلام مریم بطول علیہ السلام مسجد اقصہ بیت المقدس قبلہ اول دے حجرے چاہے اتقاف پیٹھیاں اچانک کمرے چاہے جبریل آگے تے حضرت مریم حیران ہو کے پوچھتے ہیں تو کونے انہیں اکھیا اکھیا اللہ دا رسول یعنی اللہ دا پیغام لکے آیاں تے میں تنو پتر دین آیاں جبریل نے پھوک ماری تے مریم دے شکم دے اندر عیسیٰ آگے حضرت مفتی احمد یار خنائمی گجراتی فرمادے نے پہلے لمحے پھوک ماری دوسرے لمحے عیسیٰ ماں دے شکمیں چاہے تے تیسرے لمحے ولادت بھی ہو گئی یعنی تین لمحے چیزہ پیدا بھی ہو گئے ماں مریم بڑی پریشان اللہ نے فرما مریم درہ قبل چو باہرانہ عرض کی تھی یا اللہ کٹھے جاماں سنیے قرآن اللہ نے رجاء فرمایا بہت زیلی کی بھی جیدن اخلاق دوسرہ کی طالعی کی ربطہ بن جنی آؤ اللہ نے فرمایا مریم درہ قبل چو بارے آؤ او خجور دی چھاوے آگے اپنے پتہ نو جنمہ دے لائے حضرت مریم قبل چو بار آئے اکھجور دے نیچے اس حالتہ جنمہ ہو گیا نو جوانو ماننا بالا بالو پھر بو جوار دے آنے والو جگہوں عیسیٰ دی والا دہ دہ بھی لائے ماں قبل چو بیٹھی ہے اب آگئی پار آجا پار آجا پار آجا جگہوں علی دی بالا دہ دہ بھی لائے ماں بار بیٹھی ہے اب آگئی اندر آجا اندر آجا ناڑی 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 ن آمین 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 علی دی بلادت کابج پڑھے لکھیں اب آپ تشریف فرماؤ دو دو انسان نے جڑے کابج پیدا ہوئے ایک حکیم بن حضام کہ اسلام تو پہلے دعویٰ کے اور ایک مولا علی ایسا دی بلادت دا ویلائی تے ماں کی بلج بیٹھی آوازیں بار آجا علی دی بلادت دا ویلائی ماں بیٹھی آوازیں اندر آجا عورت بچے نو جنم دے ویتے قانون شریعت مصطفیٰ دا مسئلہ زابطہ اصول قانون مسئلہ کہ عورت چاریس دن تک حالت نفاس حالت نفاس عورت نماز نہ پڑے قرآن مجید دی تلابت نہ کرے روزہ نہ رکھے قابدہ تواف نہ کرے قابدہ نو ہاتھ نہ لگاوے قرآن مجید نو ہاتھ نہ لگاوے کیوں دنیا دار عورت نے دنیا دار بچے نو جنم دیتا ہے وہ پاک نہیں اس واسدے قابدے پردے نو بھی ہاتھ نہ لگاوے میں نو سچی دا سو کنہ کو پاک ہوئے گا جڑا پیدا ہی قابدے ویچ پہ آہان دا ہے او کنہ پاک ہے جڑا پیدا ہی قابدے ویچ پہ آہان دا ہے تین دن مولا علی دی امی جان قابدے چرہیاں تین دن دے با جہاں دو باہر پر شریف لکے آئیاں تی نبی پاک نو پیغام میں لیا کہ اللہ نے بڑا سونا ویر عطا کی تے نبی قرآن کریم خرامہ خرامہ آئے نا فرمایا چاچی جی لیاو میرا ویر میری گو دیج چاچی نے علی نو نبی دی گوچ رکھا تے چھم چھم اتھرو حضور نے فرما چاچی جی اللہ پتر دے لوگ تے مرونڈے وڑھ دے مٹھائیاں وڑھ دے خوشیاں کر دے تس ہی کی رو دیا عرض کی تی سونیا پتر آیا تے خوش دے میں بھی بڑی سوان پر رونیا جو تین دن گزرے بچہ دنیا تے آیا تے اکھنی کھول دا تے ہو رہے ایدیا اکھیاں کوئی نہیں اکھیاں کوئی نہیں اکھیاں کوئی نہیں کہاں لیا تے والی نے فرما لیا چاچی جی میں چیک کراؤں علی نبی دی گو دی جی آئے علی نبی دی کھول کے نبی دا چیرہ دیکھے آن میرے آکھا نے فرما چاچی جان تس ہی کیاں دیو یا کھیاں کوئی نہیں کھتے میرے کلوں پچھو تے ایویں بھی آتے اکھائیں کوئی اکھیاں کوئی نہیں ایسی آکھا او یار جڑی محمد یا ربی نبی دی کہاں با جو کھل لئی نا اس آکھ دے کیا کہنے جڑا ایک کبھاری ویکھے جڑا ایک کبھاری ویکھے او دینا اللہ دا قرآن کہندہ وعد اللہ الحسنہ اللہ پرمادہ جڑا ایک کبھاری محمد نبی دی او دینا جنہ دا وعد ہے جڑا بس ایک کبھاری امان دی نگاہنا الویکھ لبے وعد اللہ الحسنہ اللہ پرمادہ میرا او دا جنہ دا کہ جڑا جامدیاں آکھ کھولے موکھ محمد آبے او جنہ دا وار ہے سے نا میری ملت دے نو جوانو علی آئے نا نبی دی گود ہے چونکہ آج میں جشن منا رہے ہیں نا مولا علی دی ولادت دا تو میرا دلے الجساری گل ولادت دی کری گئے تھکے تھے نہیں ہاتھ کھڑ کر اس آرے جڑ جڑ تھاک گئے سبحان اللہ ہاتھ چکے وہ لوگاں کو جنہی کہتا نارا ہے رسال مل کے بولو نارا ہے نارا ہے حادری نارا ہے حادری سید نبی علی شاہ صاحب نا جوانو نا جوانو مولا علی جو دو نبی پاک دی گود ہے چاکے آکھ کھولی نا اور میں کتاب بند اندر ایک دن جو سب پڑھیا شیخ صاحب کہ کئی صحابہ ایسے سن کی وہ رات میں جو دو لیٹ دے سن اور اے واقعہ میں جو دو پڑھیا تو میں کئی دن اس واقعے دے خمارے چلیا یقین کرو کہ صحابہ جو دو رات میں لیٹ دے سن کہ وہ ایک قسم اٹھا کے لیٹ دے سن کہ میں سو مجھ دو جاگنا ہے نا میں اس وقت تک اکھ نہیں کھولنی جب تک نبی پاک دا مکھنا ہوئے وہ پھر کی ہوندہ سی کہ رات میں جو سو جانا صبح اکھ نہیں کھول دے جاگ کے بھی اکھ نہیں کھول دے اپنیاں اکھی آگے اثرہ تر کے ہاتھ راکے کہ نبی پاک دے ہوجرے دے بار آکے دا جانا اکھیاں بند رکھنے اچھا اے میں آیا تو تو سا اینہ استقبال کیتا ہے اتنے انہارے لدائے میں میں کی تو میری اوقات کی بلہ تشویح کہہ رہا ہے سچی رسو جب کمری والے ہوجرے تو نکل دے ہونگے خبر صحابہ کے میں استقبال کر دے ہونگے پر میں پتہ ہے کہ جدو صحابہ نارے لگا دے ہونگے حضور دے آمد دے او صحابہ پتہ کی کہتے ہیں جلدی جلدی پھر رکھا وہ ہاتھ روٹ آکے تیرخی مصطفیٰ دا پہلوی خدے سانے اونان ایک بہتے ہیں شاہ باش بیٹا اونان اینہ اینہ وکھن دا چارسی حضرت ابو حرارہ دیادتا ایسرہ کر کے نا ایسرہ کر کے حضور والے ایسرہ سامنے بہتے ہوئے ایسرہ حضرت شیخ فضر الدین سرحمدی رحمت اللہ رہے حضرت خود تک لکھ دے مجدد پاک دے خلیفہ نے حضرت ابو حرارہ اینجی کر کے نبی پاک انہوں ٹک ٹکی لگا کے ایک دن نبی پاک نے بلا کے نا فرمایا ابو حرارہ تم انہوں روز ملن نہ آیا کر روز ملن نہ آیا کر ایک دن بعد آیا کر ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کر اٹھ کے دور پہ کیونکہ حکم دے غلام سا نا وہ کو ساڑے بر کے تری سا نا کہ منی منی نا منی تنام نہیں وہ حکم دے غلام ایک دن نا صحابہ کھڑے نبی پاک خطبہ دے رہے حضور نے فرمایا جڑا جتھے کھڑا اٹھے گا جائے جڑا جتھے کھڑا اٹھے گا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چپے آئے اٹھے نبی پاک دی آواز کھانے چکی اٹھے ہی بہا گئے کیسے نبی پاک نے آکے ارز کی تھی یا رسول اللہ عبداللہ بن مسعود گلی چپے بیٹھے نے حضور نے فرما بولا کے لیا ہو آئے تھے دروازے چپے آئے تھے نبی پاک نے فرما گلی چپے بیٹھے سو انہا ارز کی تھی یا رسول اللہ گلی چپے آڈی آواز گئی بہ جو میں بہ گیا نبی پاک فرمایا میں تو انہوں نہیں آکے نبی پاک نے فرمایا پہ جو پیچھے بیٹھے لگے فرما نہیں ہن تو سارے تو اگے پہلی صافے چاہ کے بہ ارز کی تھی سونے آکے ہوں فرمایا امت نو پتا لگ جائے جو محمد آکھے لگ جائے پیچھے نہیں رہے دے اگے ہو کے لگے پیر دے نبی پاک نے فرمایا ابو حرارہ روز ملر نہ آیا کر کہہ لگے یہ ٹھیک ہے اٹھ کے ٹور پے اے جو کیمرے لگے نا جنہیں اے پلر ہے اے مسجدہ تو آٹے اللہ باری مسجدہ پلر اے جو مسجد نبی چھیک پلر سی ستون تھم جنہوں اس نے حنانہ کہن دینے او خجور دا تناسی خجور دا ترخہ دا مرد جو مسجد نبی بیچے ستون دی جگہ استعمال ہو رہے ہیں او دے اوپر چھاتے سی او جڑا نبی پاک دے ہجر چروندہ سی اے حضور نے اسی ان علاقے فرما کیوں رون ہے او کہنے لگا تو اسی ممبر تے بہ گئی ہو پہلے میرے نا ٹیک لگا کے خطبہ دیں دے سو تے ممبر تے بہ گئی ہو تے منو کیوں چھڑے آجے حضور نے فرما تو چاڑنا کی ہیں دنیا چا رہنا یہ کہتے ہیں انہوں جنہ چھ لگا دے ماں تے جنتی تیریاں خجوران کھایا کرن او دے چواب آدھائی چلو فرینجر کرو منو جنہ چھ لگا دے نبی پاک نے فرما صحابہ میرا ممبر اٹھاؤ صحابہ میمبر اٹھایا میرے نبی فرما زمین کھو دو زمین کھو دی حضور نے فرما انہوں زمین دے ویچ دفن کر دیو دفن کر کے اوپر رکھا تھے میمبر رکھ دیتا اچھا حضور نے تو انہوں کچھ آسی تنہ جنہ چھ لگا دیو انہوں نے آکھا جنہ چھ لگا دیو حضور نے میمبر دے نیچے کیوں دفن کیتا انہیں تے جنہ چھ جانا سی پتہ لگیا میرے نبی دا سیا جدو محمد ممبر تے بین دے نیچے محمد قدم لگ دے نیچے لے جنہ تھی ہون دی یہ ما بینم بیتی و ممبری روزتن میں ریاض الجنہ جدو قدم مصطفیٰ دے لگن تھے لے جنہ تھی تے ہون دی یہ او میری ملت دینا جب آنو حضرت ابو حریرہ اس ستون تک گئے نا ستون تک او دے اوپر تو ہو کے تے مڑ واپس آگئے تے واپس آکے جملہ سونا ہاتھ جوڑ کے کہن دے نے میرے کلوں نہیں جے رہا جانا آیا میرے کلوں نہیں جے رہا جانا وہ انہا حضور نبی خدیصہ انہا سائیہ نبی خدیصہ انہا دے بکھن تو صدقے اجازت ہوئے تے پیر باہود دربار تے نا لا چلا بھائی او یار سننی ماہ دا پتر بولے سبحان اللہ یہ میں ہی زو کے چاہ گیا تو سے بھی آ جاؤ تو چاہ بولے سبحان اللہ اینا بے خدیصہ انہا لے بے کہن درے ایتن ایتن میرا اللہ کشمہ ہو بے تے میں مرشد بے ایخ نا رجا ورنہ ایتنی مدھ لکھ چسین ایتنی 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 اور کی دیبن بھجا اوہ مرشد راہ اے دیدار میرا گاؤں مل باہو میں نو لاکھ کروڑا ہجا لاکھ کروڑا ہجا مکہ چھڑ کے کہا دے مدینہ حجرت کر کے نہ جان دے انہوں نے پتا سی کہا بے ایک نماغ پڑیے لکھ دا سوابے مسجد نبی چھے اک پڑیے تے پجاہ ہزار دا سوابے چوری صاحب شیخ صاحب اسی دنیا دارے دے سیانے ہیں ساڑھے کل پجاہ ہزار آجے نا تے دبل شاہ نو دے کے سی لکھ کرا لینے ہیں پر اوہ لکھ چھڑ کے پجاہ ہزار والٹورگے کیوں انہا کیا سان لکھ کی کرنا جے یار دا مکہ نظرین آیا آیا سانو پنجہ ہزار قبولے یار دا مکہ تے بیکھیا کرانگے نا پتا لگیا انہا دا سواب مذہب نہیں سی انہا دا عشق مذہب سی علی المرتضی نے بیکھیا تھے میرے نبی جدو مولا علی جوان ہوئے نا ایک دن سید عالم نے بٹھا کے فرمایا علی آنکھ کیوں نہیں سا کھول دا امی بڑے پریشان سان ساڑا بچہ نو سال دا ہو جے تے ماں لے آ کے پتا کہ انہا دی آسی تھا اب انہوں تبعیز کر دے ہو انہوں ہوش نہیں ہوتے علی دو اس دن دی نبی پا گل پچھڑے لے جدو علی آجے تین دن دے سا کہ علی تیری ہوش تو بھی پھر صدقے ہی جاؤں انہا بھی یہ نہیں آیا کہا جی منو کی پتا ہوئے انہا جواب دے کے دسیا تے نبی پچھ کے دسیا کہ نہ علی تو آڈے بڑ گیا تے نہ نبی تو آڈے بڑ گیا فرمایا اکھ نہیں سا کھول دا ارض کی تیوے کھو نا جی کوئی آنکھ کھولے ماں نو بیخدہ کوئی باپ تے کوئی بہنا بھائیہ نو میں ارض کی تی کوئی ایک بچہ ہونا چاہی دا جڑا آنکھ کھولے تے مک کی نبی دا ہوئے اے حضور نے فرما تو آنکھ میں پتا لگ گیا میں آگیا ارض کی تی سونے بھی کھولا جدو کسی ماہی دی صدر ہوئے نا جدو کسی سائن دی اڑیگ ہوئے جدو تاؤں گوئے نا کسی سونے دی جدو کسی سونے دا انتظار ہوئے تے دروازہ ہوا نر بھی کھڑ گئی تے انجل لگتا ہے جی میں یاری آئے تے میں سانس تے سانس چہوا تے ہوا چنبوبت دی خوشبو گئی ادرو ہو کٹھی علی جی دی اوڑی کا کردہ سا سونہ آ گیا ہے انہا علی نے مک نبی پاک دا ویکھیا اگلی گل نبی پاک نے اہمینی میرے نبی نے فرمایا ان نظرو الہ وجہ علی جن عبادہ فرمایا جی دی نظر علی نے ویکھلو عبادت کر دی کیوں علی نے اپنے محبوب نو ویکھیاں باوج اکھ نہیں کھولی فرما جی تو میں نو ویکھیاں باوج اکھ نہیں کھولی آج تو با جی اکھ تینو ویکھے وہ سمجھے علی نو نہیں پی ویکھلی میں عبادت ہی تک کر رہی علی نو ویکھنا عبادت بنا دی تا میرے نبی نے کون ہے تبالی نے علی نو گوھ دے چلیا تھے فرما چاچی جی گھڑتی دیتی کہ نہیں علی المرتضہ دی امی جان بول کے کہنے لگئے میں سونے تیرے باجو کون دے ان امتیاز اب اس جواب دے پچھے ایک تاریخ ہے چاچی نے کیوں ہوا کیا سونے تیرے باجو کون دے اے دے ویجا کی نبی پاک دنیا تے آئے تے باپ دس آیا کوئی نہیں چھ سال عمر ہوئی تے ماں چلے گی اٹھ سال عمر ہوئی تے دادا چلے گی نہ ماں نہ باپ نہ دادا نہ بہن نہ بھائی چاچے تائے پھپیاں بیٹھ گئے کہ محمد نے کون پالے گا سارے تو پہلے اٹھ کے کھڑے ہوئے سیدو شہادہ حضرت امیر حمزہ سرکار میرے نبی رجل لادلے چاچا جان اٹھ کے کھلو گے فرما لگے میرا بڑا لادل ہے محمد اے منو دے دیو میں پالا گا ابو تالیب اٹھ کے کھلو گے کہہ لگے نہیں منو دے دیو میں پالا گا ابو لحب اٹھ کے کھلو گیا کہہ لگا جی منو دیو میں پالا گا ففو صفیہ بول کے کہہ لگی نا نا میرا بڑا لادل ہے میں بچپن تو پالیا میں پالا گی ففو آتی کا اٹھ کے کھلو گیا کہہ لگی نہیں منو دیو دیو میں پالا گی حارس اٹھ کے تایا کھڑا ہوگے کہے لگے جی منو دیو دیو میں پالانگا حضرت اباس چاچا اٹھ کے کھلوگے فرما لوگے نہیں نہیں نی منو دیو دیو میں پالانگا اچھا سارے کہیں منو دیو دیو میں پالانگا میں پالانگا مپالانگا اس میں پانانگا آکیر فیصلہ آیا جنہوں کملی والے پسند کرنے پالنے گا انہوں نے مانا والے دے لوگوں اہد کر کے نگامہ ساریاں رخِ مصطفیٰہ تے لگیاں ٹوڑے ٹوڑے جا کے نا تے اپنے چچا حضرت ابو طالد دی گوچ جا کے بیٹھے مولا علی دے ابو جان چک کے حضور نو گھر لائے تے اسے چاچی دی گود چلے آ کے رکھے آنے انہیں چاچی کہنے دیئے کہ میرے تے اپنے بڑے بچے سانتے گھر بچے ایک فردہ کھانا کھانا انواستے مل دائے اسی سارے میاں بی بی بچے بیکے کھانے آن کسے نو ایک لکمہ کسے نو دو کسے نو تین مل دینے تے پورا پیٹ کسے دا نہیں بھردہ حضور بھی آگے تے آپ فرما دیا جدو پہلے دن میں ایک فردہ کھانا رکھ کے بیٹھیں سارے پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ کے چلے گئے تے میں باہدے چے بیکیا تھے جے روٹیاں میاں ہوئے تھے بوٹیاں میاں ہوئے چاچی نے نبی دیاں بھر کے تا بچپن تو بیکھی ہیں سان چاچی نے زمانے یاد سان جدو مکہ چے بارش نہیں ہوتی تے نبی پاک دے پچپنے چے لوگ آکے حضرت ابو طالب دا تروازہ کھڑکا کے کہنے ابو طالب اپنے پتیجے محمد نو کہے بارش دی دعا کر دے حضور دے چاچا جان نبی پاک نو کعبے لے جا دے کانڈ مبارک تو کپڑا ہٹا کے نا حضور دی کانڈ کعبے دی دیوار نا لگا کے کہنے کعبے والے آ تے نو ایک گورے رنگ والے دا واسطہ بارش نازل فرما دے تے چھم چھم بارش آ جا چاچی نے بیکھی ہیں سن برکتہ نبی دیا تاں چاچی نے فرمایا عرض کی تھی سونیا تیرے بعد جو گھرتی کون دے انہوں سون علی دی گھرتی سناما آجے میں شروع ہو یا وہ اب دورے باہن ڈرڈا جا بندہ میرے پیچھے کھلار چھڑیا تو ساں سے پورا سال میرے نال جوڑ چھڑ دیو دو گھنٹے بولی آجے میں کہنا تو آڑا کی جاندہ ہے ایت جڑا چکی تے دانہ پیسے دا ہوئے انہوں پتا ہندہ کی بندی پی بھارلو پیار ہی ہے نا کر دینے میرے کون انکار بھی نہیں ہوتا مگر میں تو آڑا امتحان بھی نہیں لیا نا میں چونکہ آگے گوند گھر جانا ہے علی دی گھرتی ساڑا بچہ پیدا ہوئے نا تے روزانہ میرے کون نا لوگ آن دینے کہا دینے آسی صاحب اے جی رہا تقریح دے دوران تسی شہد کھان دینا اے دے دیو میں پوچھا نا کیوں وہ کہا دینے بچہ ہو یا جی انہوں گھرتی دے نہیں ہے ساڑا دل کرتا ساڑا بچہ آسی صاحب ارگاہ پڑے اور روزانہ میرے کو لوگ شہد لینہ دے دے ساڑا بچہ پیدا ہوئے تھے اسی انہوں شہد دی گھرتی دے نہیں ہے خجور دی گھرتی دے نہیں ہے مٹھے گھرتی مولا علی آئی تے زبان نبوت دے چوسے امام حسن آئی تے گھرتی چنبی دے زبان دے چوسے امام حسین آئی تے گھرتی چنبی دے زبان دے چوسے اور علاقہ ارز کر یہ یعلا آ جی انہوں نے نبی دے گھرتی بچے ہیں انہوں نے گھرتی مٹھے نہیں دے نہیں انہوں نے نبی دے زبان دے چوسے تو آواز آئے کے پر دنیا 있잖아요 میں بھی بڑا کچھ مٹھا بنایا پر�ڑہ مٹھا میں بھی کچھ نہیں بنایا جبھی محمدی زبان ہی بٹھے بنا دیتے ہیں میرے نبی نے اپنی زبان علی دہنے چرکھی تھی علی زبان چوسی جا رہے چوسی جا رہے او علی فرما دے لیں میں بچپن نبی پاک دے نال سوندہ سا آپ فرما دے لیں میں نبی پاک شام نو لیٹ جانا تھی حضور نے اپنی زبان میرے دہنے چرکھ دے نہیں میں او علی جب ساری رات محمدی زبان دے چوسے لہتا رہا یہ جملہ میں تو انہوں اگلے بھی پکے بھی بڑی بار سنایا پھر سنا لگا کیونکہ موزود متابقے ساڑھا بچہ پیدا ہووے نا پنجابے چھتے مان دا دل کردہ انہوں مامو گڑتی دے وے یا نانا گڑتی دے وے ابو دا دل کردہ یا دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے چل دی کی دیئے وہ تو انہوں پتا ہی ہا نا تھی جے پولے کھے نا چاچا گڑتی دے بچہ بڑھا ہوکے شرارت کرے تھی ماں کہن دی او دو یا کیسی اوترا چاچے دے گیا ہے تھی گڑتی مامو دی تھی ہووے تھی بچہ شرارت بھی کرے تھی ماں بڑی راضی ہوکے ماشاءاللہ کہن دی ماشاءاللہ مامو دے گیا ہے یعنی پنجاب دی ماں نو پتا بچہ گڑتی دے جان دے سچی دے سو جنہ گڑتی محمد دی زبان دے چوسے لے سانو نا محمد دے نہیں سی جانا دے اور کی دیتے جانا ایسا سنا ہوا گڑتی یا لی دی محمد اللہ یعنی پنی امینو بھی جی آکھا کرو یعنی پنی امینو بھی جی کہہ کے بلاوے کرے یعنی پنجاب دا با جماعت نوازی ہو جاؤں یا اللہ ہاتھ چکے جڑا اس دوچہ بولے انہی دیر سویں نا جب تک محمد یا ربیٹ درود و سلام نہ پڑھ لیا کر نبی پاک نے کے دل خجور کھا کے گٹھلی سٹی گٹک سٹی ہے کہ بچہ بیٹھا ہوں نے دوڑ کے جا کے گٹک بکڑی موچ ڈالی تے چوس ریا اب ایک مدینہ دیا ماما تربیت بچے اندکے میں کر دیا سانو ماما مدینہ دیا پھر پانی دے برطر بر کے بچے انہوں بیٹھ کر کرنا مستے دے نبی چلے جو بچے انہوں برطر لے کرنا نبی پاک حجر دی نماز پڑھ کے سلام پھرنا مدینہ دے بچے انہوں پانی دے برطر لے کر نبی پاک دے سامنے بیٹھ جانا حضور نے انہوں برطرہ چاہا ہاتھ ڈبھو دینے مدینہ دیا اور تا سارا دن اوئی پانی استعمال کر دیا سان جنہوں محمد دے ہاتھ لگے جان دے سان آہ ماما تربیت کر دیا سان مدینہ دیا ماما ایک صحابی دے خیر دے وار پیلاں تک لمبے سان حضرت ابو مخضورہ اسے بچہ ڈے لمبے وال کیوں رکھے فرما بچ پنچ پیا کھیڑ دا سان نبی پاک نے گزر دیا میرے سر تے پیار دیتا میں ساری زندگی والی نہیں کٹائے جنہوں محمد دے ہاتھ لگے گئے آہ 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 ماما تربیت کی تھی او بچے نے خجور دی گٹک میرے نبی باری خجور گٹک چوس رہی حضور نے پیار آگیا اے اینج میں نے نبی ہاتھ چکے اللہ ہم فقہ ہو فی الدین ارد کی تھی یہ آلہ سے بچے نے دین دا فهمتے دین دی سمجھ اتا فرما اے بچہ او بچہ جڑا بڑا ہو کے حبرال امہ عبداللہ بن مسعود فرما دے حبرال امہ اس امت دا سب تو بڑا عالم آپ فرما دے ترجمان القرآن قرآن دا ترجمہ کرنے والا قرآن مجید دا پہلا مفسر حضرت عبداللہ بن عباس جیڑا عمر جتے چھوٹا ہے پر ادگل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے مسئلہ پوچھا نہ دینے جیتے بارے مولا علی فرما دے نے کہ جیتے قرآن دے تفسیر کر دائے انج لگ دا جیویں بریق پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آوے خدا دے او عبداللہ بن عباس میری ملت دے نو جوانو سچی دسے ہو او جیڑا نبی دے خجور دی گٹک چوس لوے او جیڑا چوسی محمدی زبان ہے او چا بولو سبحان اللہ بھائی جیڑا چوسی نبی دی زبان ہے نہیں سمجھے تیاؤ اگلی گل کر دے ایک بندہ آکے تے مولا علی نو کہن لگا علی ماں تیر کو لو دس سوال پچھنے نا تیروں اکدہ جواب نہیں ہونا آپ نے فرما کیوں کہن لگا سوال مشکلی بڑے نا امام حسن پہ کھیڑ دے مولا علی فرما لگے حسن بیٹا در ادھر آونا امام حسن آکے بابا دی گودیچ بیٹھ گئے تیر مولا علی فرما لگے او جڑے تیرے مشکل سوال لے نا او میرے حسن کو لو پوچھ لے او کہن لگا علی بڑے مشکل سوال لے تینوں جواب نہیں ہونا ایتے بچہ ہے فرمایا بچہ پر انیدہ بچہ ہے سوال پچھ او نیا کیا حسن سوال پچھا فرما پچھ کہن لگا دس سو کائن آج اللہ نے سالیں تو سخت طاقتور کی چیز کی بنائی امام حسن فرما لگے پتھر کہن لگا ہن دس سو پتھر نا لو طاقتور کیے آپ نے فرما لوہا جڑا پتھر نو بھی توڑ دین دائے انہیں اگلا سوال کی تا پتھر نا لو سخت لوہا جہا لوہیں نا لو سخت طاقتور کی فرمایا آگ جڑی لوہیں نو پہ گلا دے دیے کہن لگا پھر آگ نا لو طاقتور کیے فرمایا پانی جڑا آگ نو بجا دیندے کہنے لگا پھر پانی نہ لいたاقتور کی فرمایا پادل جڑے پانی نہ چکے پھر دے رہ دینے انہیں یہ کہا جی بدلہ نہ لگے جڑی بدلہ نہ بھی اڑائی پھر دیے کہنے لگا ہوا نہ ل coordinated فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑے صرف خوکہ میں دیندہ تھے ہوا ٹور پہن دیے کہنے لگا اس فرشتہ نہ لطاقتور کی فرمایا موت دا فرشتہ ملک الموت جنہیں انہوں مار دینا ہے تکین لگا ملک الموتنا لطاقتور کیے آپ نے فرمایا موت جنہیں ملک الموتنا بھی مار دینا ہے تکین لگا پھر موتنا لطاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم جدہ حکمنا لطاقتور کیے اوہ دے سوال مک گئے تے اٹھ کے در پہ آ تے جاندہ جاندہ مڑ کے کہن لگائیں نہ دیتے بچیاں دے یہاں لے علیدہ مرید بولے سبحان اللہ اور رچہ بولے سبحان اللہ اور جنہیں گھڑ دی محمدی دبان دے چوسے لے ہو میرا ایمانی جاندہ کیاں دا ہوئے گا تُو رازدار خفی جلی ہے جیدر بھی دیکھو جیدر بھی دیکھو انہوں نے علی والا ہاتھ جو کہ علی دا نعرہ لگاوے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے تُو رازدار خفی جلی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے گبام دین کی ہر گلی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے جیدر بھی دیکھو بھائی ایک بھائی اپنے اپنے اندر جاتی مار کے دسو جیدر بھی دیکھو دیکھو بھائی دیکھو بھائی اندر علی ہے کہ نہیں علی دا پیار ہے کہ نہیں جیدر بھی دیکھو علی بھائی قسم رب کعبادی میمبر دیکھا کے کہنے تیار صاحب میں اپنی زندگی چھجنیا کتابہ پڑھی آنا علی المرتضی سیرت پڑھ کے میں نے آخر تھے آئی کہنا پہ آ علی 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 واقعی نہیں بولے تسی علی واقعی پھر بولے علی واقعی ایک یہودی آیا علی کو تھے توجہ ہے نا نہیں توجہو نہیں سبحان اللہ بولو ایک یہودی آیا تھے او دی نا شیخ صاحب او دی داڑی نا بڑی ورلی ورلی سی مولا علی دی داڑی مبارک تھے اتنی گھنی سی نا کہ آپ دے حلیہ مبارک لکھنوالے لکھے آئے کہ مولا علی دی داڑی مبارک دے نا اے ایس طرح کر کے آپ دا سینہ داڑی نا گھے رہا سی توجہ بولے نہیں سبحان اللہ علی دا ملانگے رکھتا ہی نہیں داڑی تھے پر جڑے علی دا ملانگے نا علی دی داڑی اتنی بڑی سی کہ کتابہ لکھے آئے کہ سینہ مبارک دے رہا سی داڑی نا او یہودی آیا مولا علی کو کہہ لگا میری داڑی ورلی ورلی تھے تو آڑی داڑی اینی گھنی تھے آت اسی کہیں جو قرآن چا سارا کچھ موجود ہے آج میری داڑی ہے قرآن چا سارا کچھ موجود ہے ایک یہودی آیا تھے کہنے لگا علی قرآن چا سارا کچھ موجود ہے فرما جی کہنے لگا سارا کچھ موجود ہے فرما جی کہنے لگا اے قرآن چا اے پکھیدہ اے چیزیں گنے لگ پہا اے بھی چیز وکھا اے بھی وکھا مولا علی دی گال سن دے رہے جدو سارے اے سوال مکہ گئے تھے اوہ سامنے ایک درخہ سی مولا علی فرما دے نے اوہ درخہ دا بیج پکڑ کے لیا اوہ درخہ دا بیج نیچے تو پکڑ کے لیا مولا علی فرما دے نے کہ اس بیج دے اندر جدو فانی لگ رہے تھے انہوں بیج نہیں اے دے جو ٹینیا بھی نکلنی ہے تنہ بھی نکلنی ہے پھر تنہ دے اٹھے ٹینیا بننی ہے ٹینیا دے نال پتے لگ رہے ہیں پھر انہوں بھل لگنے سارا کو جس بیج دے ویچے نہ کہنے لگا ویچے فرمایا وہ کھاؤ تنہ بھل لگر جا کے بولے یعنی کہ مولا علی کو لوگ انج دے سوال کہنے لگا داڑی یہودی کہنے لگا میری داڑی ورلی ورلی علی تیری داڑی گھنی ہے آج میری تیری داڑی ادھا دیکھر بھی قرآن چاہے فرمایا ہے تنہ بھل لگنے سارا کو جس بیج دے ویچے نا اپنے فرما لہ قرآن جا کند والا بل والا بلد طیبو یا خرج نباتو یا خرج نباتو بھی عدن ربی والذی خبوتا یا خرج لا نا کی داڑ فرمایا اللہ قرآن چاہے فرما تے زمین چنگیوں وے پیداوار بھی چنگیوں دیئے زمین بھیڑی اوے پیداوار بھی پریوں دیئے فرمایا میری زمین چنگیے تیری زمین بھیڑی فرمایا میری زمین چنگی تیری زمین پیڑی ہے او میری ملت دینا جوانو اے او علی ہے پڑھ کے لوگ انہوں کہنا پیندا علی علی ہے واقعی علی علی ہے جیدر بھی دیکھو علی علی ہے گرامی ایک قدر ایک گل سن لو تے پھر میں تو انہوں بس اجازت چاہاں سنوان مولا علی جارے یعنی مولا علی دی زہان سنوان علی دا میں کتابہ دے اندر اک کے قواب دی زیاد شیرہ دا پہلو پڑھے آنا یقین کرو منہ پہندر علی واقعی ہے طاقت ویخ خیبر دہ دروازہ چکے اللہ مکازی صلی اللہ پانی پتی فرمادے ہیں جدو مولا علی خیبر دا دروازہ پٹے آتے ساری جنگیں چچکے پھر دے رہے بعد چالیس بندیاں اس دروازے انہوں ہیلایا تو انہوں کل ہیلیا انہیں اتوارڈی مسجد دا دروازہ ہے تو انہوں ایک ہی بندہ پکڑ کے دو میں دروازے کٹھے کھول رہے تھے خیبر دا دروازے تھے ایک جڑا پار سے ایک پارٹ انہوں چالیس بندے کھول دے سن چالیس بندے بند کر دے سن اتنا وزنی سن تو انہوں دے پہلوان ساروں تو علی نے بائیں ہاتھ نہ دائیں علی بائیں ہاتھ نہ دائیں تو پوری خیبر دی چانگے چند اٹھا کے پھر دے رہے ایک طاقت ہوگی مگر حوصلہ بھی کتنے طاقت ہوئے نا تے غرور تے تکبر آ جاندے حسن ہوئے تکبر آ جاندے شہرت ہوئے تکبر آ جاندے دولت ہوئے تکبر آ جاندے پر علی دا ہر عضو بے مثال ہے پر آجزی کے نہیں ہے یا چھے چانگے دے دورانے کافر دے سینے تھے بہاگے تھے اے اینجی کر کے مولا علی دا سیر اتارا لگے انہیں مولا علی دے چہرے انور تے ماذا اللہ تھوک دیتا مولا علی دے سینے تو اتر کے تھے چھپ کر کے ٹھوڑ پے مولا علی اٹھ کے ٹھوڑ پے انہیں آواز دے کے آکھا علی میں تیرے چہرے تھے اس آواز تے تھکے ہے کہ تو میں انہوں ترسا کے نا مارے ایک کو بار چی مار دے میں پر تو میں انہوں چھوڑ کے چلا گئے مولا علی نے فرمایا میں تیرے رب واسدے مارے لگا تو اللہ تھا دشمن کافرے پر تو میرے چہرے تھے تھکے ہیں انہیں اے دے چہرے میرا بھی غصہ شامل ہوگے کدھرے میرا نفس میں انہوں اے ناکھے علی تو رب علی نہیں مارے اپنے غصے لی مارے میں تیرے اس واسدے چھوڑ دیتا ہے وہ آواز دے کہ کہنے لگا لی واپس آ آپ آئے کہنے لگا میں نو محمد قلمہ پڑھا فرما کیوں کہنے لگا لوی دی تلوار نا لی ماریا پر خلاق دی تلوار نا لی مار چھڑی ہے پاکستان دا نا گامہ پہلوان گزرے گامہ پہلوان انہوں رسطہ میں ہند کہہ دے اور ہے بھی رسطہ میں ہند سی اوہ کسے قسائی کو گوشت لیا نا گیا کہ قسائی نہ اوہ دا گرمہ گرمی ہوگی قسائی نے اوہ دا وٹا پکڑ کے نا تولن والا کامہ دے سیر چھ ماریا کامہ دا سیر پھٹ گیا خون دا فوارہ نکلیا دے گامہ چھپ کر کے بزار چھ جا رہیا ہاتھ رکھا لوگا پوچھا کی ہویا آکھا وہ قسائی نے پتھر ماریا آکھا تو انہوں چھوڑا ہے ماریا نہیں بدلہ نہیں لیا تو گامہ پہلوان ہے رسطہ میں ہیندے تیرے کل پہلوان بھی ڈر دے لیں اوہ مارا جا کسائی انہیں تیرے سیر پھاڑے دے گامہ چھپ کر کے توڑی جاوے تینا لیا کھلو کو میں اپنی طاقت دی وجہ تو گامہ نہیں میں اپنی برداشت دی وجہ تو گامہ ہوں بڑی لوگاں دی برداشت بڑیوں دی یاد رکھیں وہ علی ہے نا طاقت ویخ دے برداشت ویخ اوہ بولو سبحان اللہ اسادہ کی آلے اسی کہنے ہاں جی میں چنگے نال چنگا ہاں تے برے نال ہے چنگے نال تے سارے چنگے ہوں دے نہیں بھائی مادہ تے پھر ہے تو کسے مندے نال چنگا ہوں جے تو علی والا ہیں پھر اپنے آپ چا برداشت بھی اتنی پیدا کرنا اپنے آپ چا نرمی پیدا کرو مولا علی دی طاقت اب اکھو تے اوہ در واقعہ سنو کہ ایک پردیشی کوف دی جامعہ مسجد جو روزہ افطار کرنا آیا تو انہیں بے کھا کے کہ بابا نکر چپے کے ٹکر سکے ٹکر نہ روٹی دے پانی جو بھی گھو کے کھاوے تو بابا زور لگاندہ تو زور لگا لگا کہ بابا دے متھے تو پفینہ آگئے پر روٹی ٹوٹ دی نہیں اس پردے سے انہوں خیال آیا بار امام حسن لنگر خانہ کھولیا بابا نمت تازہ روٹی لیا کے دے انہیں جا کے دو روٹیاں آب کھا دیا تو دو بغلچ دبا کے نکلے لگا تو امام حسن نے پکڑ لیا فرمایا جو دو کھا کے چلے ہیں تو لے کے کیوں چلے ہیں انہیں عرض کی تھی حضور مسجد جو کہ بابا بیٹھائے تو سکھی روٹی دے ٹک کر پانی جب بھگو کے نا تو روزہ کھولن دی کوشش کر رہے ہیں پر ٹوٹ دی نہیں روٹی بابا زور لگاندہ ہے متھے تے پسینہ آگئے ہیں میں روٹی بابے نہیں لے کے چلے ہیں امام حسن رو پہ تھی آپ انہیں فرما پتا ہی بابا کھا انہیں انہیں آکھا جی میں پردیسی یا میں نو نہیں پتا آپ نے فرمایا بابا میرا بابا ہے علی بابا میرا بابا ہے علی کیا لگا علی میں حیران رہ گیا کدھے خیابردہ دروازہ چکے پھردارے آئیں آجو سکھی روٹی دے ٹکر نہیں پہ ٹوٹے دیں مولا علی نے پھڑ گئے سینے دینا لگایا فرمایا بے لیا اے میرا زہر پہ لگ دا ہے وہ عشق محمد پہ لگ دا ہے کائنات نے ایڈا بڑاچ کے رسول بھی کوئی نہیں لکھیا او دی طاقت بے او دی حوصل بے او دی زہر تقوی بے او دی ذہانت بے کو مولا علی جارے مدینہ دی گلیش ایک پیلوان کے سندھ پندہ توجہ ہے گھوڑے تھے سوار تھے امام مولا علی نے پھڑ کے کہنے لگا اے بچے آ اے بچے آ مولا علی مڑ کے بکھا منہوں پچا کہہ رہے مولا علی دا قد مبارک درمیانہ سی یعنی کہ بڑا دراز قد نہیں سن چھوٹا بھی نہیں سی تا بڑا بھی نہیں درمیانہ قد سی مولا علی جارہ مولا علی مدینہ دی گلی چھو جا رہے تھے دائن طرف ہی مہ حضرت عمر فروغ تھے بائن طرف حضرت ابو بکر سی دیکھ مولا علی دا سی وہ بولے جڑا نبی دے یاران دا یار ہے مولا علی دا تھے بائن حضرت عمر فروغ تھے مولا علی دا سی Đی رہے تھے مولا علی دہ درمیان نہ کھا دے حضرت امرے فاروق نے مزاق کی تا حضرت امرے فاروق نے وہ آپس کر لیں دے سب پر ساڑے برگے نہیں اسی تھی دل دکھان لی مزاق کر لیں اگلے دہ دل توڑا لیں پر وہ پتا کیوں میں کر دے سب مزاق سنا مانگا لیں ایک دن سارے صحابہ نبی پاک البہ کے خجوران کھا رہے تھے مولا علی بھی بیٹھے حضور بھی بیٹھے صحابہ بھی خجوران کھا خا کے گٹکا مولا علی دے سامنے رکھی جائے وہ در خجوران بگئی ہیں تو وہ در مولا علی دیسامرے خجوران در دیر لگ گیا جو صحابہ فرما دے رہے علی ساری ہیں خجوران کھا گے ہو مولا علی فرما دے رہے تسی گٹکا انصانے کھا گے ہو مولا علی نے آکھ سرخ ہو گی آکھ سرخ ہو گے جنندنی میں گرمیج پسینہ چلے جن آکھ چل اکھ سرخی آ گا دی nobody مولا علیؐ 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 لنا لنا ادھر لام اچھا ادھر علیف اچھا ویچ چھوٹا جائے نون لنا تے عمر فاروق فرما دینے ابو بکر جی تو آڑے تے میرے ویچ علی اینجن جی میں لنا دے ویچ نون ہوں دائے اگر بول کے فرما دینے لنا دے ویچ نون کر دیو پیچھے لا ہی رہ جاندہ تے لادہ مطلب ہوں دا کچھ بھی نہیں اے علی نون کر دیو پیچھے باقی کی رہ جاندہ فرمایا لنا بیچ نون کر دیو پیچھے لا رہ جاندہ ہے یہ لا دا مطلب کچھ بھی نہ کچھ بھی نہ علی نون ہی کر دیو پلے رہ کی جاندہ ہے گرامی یہ قدر حضرات ہے انج پیار کر دے انہیں پہلوان نے آباد دے کہا کہ علی بچے آ میری گالزور مولا علی ہے اینجن موڑ کے فرما جی کہنے لگا ہے مدینے کو علی رہ جاندہ ہے مولا علی نے فرما تے انہوں کی کہنے لگا میں رستہ میں عرب آم رستہ میں عرب سارے عرب دے پہلوان انہوں ہی را کے آیاں میں انہوں کیسے آ کے آتے انہوں پہلوان پھر منہ جا قدر علی نو ہراویں کہ میں علی نا لکشتی کرنا آیاں مولا علی پہلوان نا سیر تو لے کے پہر تکوے کے فرما دینے جا جا علی نا لڑی مار جائیں گا انہیں آ کے آم میں رستہ میں عرب کیوں نہ لڑا مولا علی و دبلوے کے فرما لگے تُو علی سے لڑ سکے تیری اکل کا آن پھیر ہے تُو علی سے لڑ سکے تیری اکل کا آن پھیر ہے تُو کو فرقی نومڑی اور وہ خدا کا آن شے انہیں آ کے پھر علی نو بعد اٹھیں گے پہلے تے نو ہی پوچھ لما انہیں انجل کر کے مولا علی والا ہاتھ بدایا نا مولا علی تو دا من پکڑ کر انہیں زمین تے پڑکیا تے آپ دے سینے تے بے آگے پہلوان تو اٹھے آئی نہ جاوے علی بول کے فرما لگے ہون بول ہون بول ہے پہلوان بول کے کہنے لگا یہ شاکست فاس مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ شاکست فاس مجھ کو آج پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تُو ہی حیدر کرلار ہے انہیں سارے بولیے سارے بولو ہیدر 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 کوئی چٹا بادام سے یاد رکھو جڑا مائیہ نمائیہ لفظ اے شایری دیا کسی نفیر مثلا شایری دیا سین فالن نظم حمد ناد غزل مختلف چیزہ یہ دے چھے جی آفا جی 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 آفا جی آفا جی آفا جی اگلی مفت نہیں چل کے سنانا تو اے مائیہ جڑا ہے نا اے بھی ناتیا بھی ہوندہ ہے تو دنیا داری باستے بھی لکھیا جاندہ ہے ناتیا او کچھے بابے نے جو میں پیر میر علی شاہ نے فرما کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہرِ علیہ تھے جانے ہوں بولن دی تو کوئی آجی بھول کے کاندہ کوئی چٹا پدام سی کوئی چٹا پدام سی اے جنتی امان کر مویاں مٹی بھی غلام سی اے جنتی امان کر مویاں مٹی بھی غلاموں سی اے جڑے شیخ صاحب نے نا اے جڑے بھائی میرے ممتاز انتیاز صاحب نے مولا مرتضی صاحب نے اے نور صویر سے جڑی ساری انتظامی ان آوازتیں میں ایک آخری گل کر لگا ان آوازتیں خاص طور تھی اکردنے مولا علینا پیارتے علی دی آلنا علی دی گھر والے نینی نبی پاک دی آل اتحاد نال محبت انہ دے واسطے میرے واسطے توہر دے واسطے نبی پاک نے ایک بڑی مٹھے جی حدیث فرمائیے حضور نے فرمایا انہ فرمایا بے شک اکرم علی جن جڑا علی دی عزت کرے حضور نے فرمایا یا اللہ جڑا علی دی عزت اکرام کرے تو وہ دی عزت کردے آجری ان نور صویر سے والے نو دن دگنی ترات چوگنی ترقی پہ مل دی ہے نا اے دے پیچھے جڑا اصل معامل ہے وہ ہے بے کہ اے علی نے پیار کردنے حضور نے یا اللہ جڑا علی دی عزت کرے تو وہ دی عزت بڑھا اگر تسی چاندے ہو عزت بڑھے جائے میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا عزت والے دی عزت کردے علی عزت والے نے انہانو اللہ رسول نے عزت عطا کی تھی مرتبہ عطا کی تھی تو سارے کوشش کرے اکرم علی المرتضاء حضور دی اصحاب امن حضور دی آلووے حضور دے جتنے قرب والے جدے حضورنا المحبت جنہا حضور محبت کردنے انہان لالپیار کرے اے سی سننے خوش نسیبا اے سی نبی دی ہر اداں نالتے ہر نسبتنا محبت کرنے والے ہیں اسی حضور دی آلöh وی اس واسطے محبت کرنے ہو حضور دی آلے تھے حضور دے اصحاب نالبی اس واسطے محبت کرنے کے حضور دے اصحاب نے اسی جتنا پیار کرنے حضور دی وجہ تو میں نویں نا نل اس واسطے پیارے کہ حضور دی آل نل پیار کر دینے اے بھی میرنا اس واسطے محبت کر دینے کہ میں حضور دی آل و اصحاب تذکر کرنا اللہ تعالیٰ